اسلام علیکم جناب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بہت زیادہ خبریں چلی تھی شاہین شاہ فریدی بابر آزم اور محمد رزوان کے حوالے سے کہ ٹیم میں کافی افتلافات ہیں اور شاہین شاہ فریدی کا رویہ جو ہے وہ پی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں صحیح نہیں تھا افتلافات کی حد تک تو خبروں میں تھوڑی سی صداقت ہے کہ شاہین شاہ فریدی اور بابر آزم میں تھوڑے سے افتلافات تھے محمد رزوان نے خود کو تھوڑا سا خاموش اور سائٹ پر کر لیا تھا یہ میں آپ کو بڑے حسوق سے بتا رہا ہوں کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے جب قیادت تبدیل ہوئی پاکستان کی اور نیزلینڈ کے خلاف سیریز کے بعد جب قیادت شاہین شاہ فریدی سے لے کر کیپٹن سی بابر آزم کو دی گئی تو جب سے شاہین شاہ فریدی تھوڑے سے ناراض تھے اور اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے چیئرمن پی سی بی محسن نقوی وہ ایپٹ آباد بھی گئے اور انہوں نے کھلاڑیوں سے ملاقات کی لیکن افتلافات دور ہوئے نہیں دونوں کے درمیان ابھی بھی افتلافات ہیں اور گراؤنڈ کی حد تک تو دونوں آپ کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے ایک ساتھ نظر آتے ہیں لیکن دونوں میں آپس میں بات چیز نہیں ہے اب ورلڈ کپ میں جب نتائج اس طرح کیا ہے کہ پاکستان سپر ریٹ مرحلے سے پہلے ہی بہار ہو گیا تو اب پاکستان کریٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کھلاڑیوں کے درمیان اقتلافات جو ہیں وہ دور کرائے جائیں گے کیونکہ کسی بھی کھلاڑی کو ڈراب کرنا آپ افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں ہی کھلاڑی پاکستان کی سپر اسٹار ہیں میچ مینر ہیں چائن شاہ فریدی کی بات کر لیں یا پھر بابر آزم کی بات کر لیں دونوں ہی جو ہے وہ پرفومنسز دے رہے ہیں پاکستان کے لیے لیکن کیونکہ اقتلافات ہیں تو ٹیم جو ہے وہ اوپر نہیں آرہی انڈویجول پرفومنسز کی وجہ سے اب پاکستان کریٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ بڑی پکی خبر ہے کہ تینوں کے درمیان جو ہے وہ ملاقات کرائی جائے گی بابر آزم محمد رزوان اور شاہین شاہ فریدی کے درمیان اور ان کے اقتلافات جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کی جائے گی جس طرح سے یہ تینوں کھلالی پہلے ٹیم کو جل رکھنے کی اور جونئر کھلالیوں کو جل رکھنے کی کوشش کرتے تھے وہ ہی ان سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے پاکستان کریٹ بورڈ کے آنے والے دنوں میں ایسا ہی ہو اب کچھ دن پہلے یہ بھی خبر چلی کہ شاہین شاہ فریدی جو ہے وہ بانگلہ دیش کے خلاف سیریز میں اویلیبل نہیں ہوں گی یہ بھی اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے ہم نے پوچھا انہوں نے دستیابی اپنی ظاہر کی ہے بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے اور پاکستان کریٹ بورڈ کو بھی انہوں نے آگاہ کر دیا ہے اس حوالے سے اور تینوں ہی کو پاکستان کریٹ بورڈ سیلیکٹ کرنا چاہتا ہے بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں کیونکہ ان کو کینیڈین لیگ کا این او سی بھی جاری نہیں کیا گیا تینوں کھلالیوں کا اپتخار اور دیگر پاکستانی کھلالی آپ کو ڈیفرنٹ لیڈز میں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو جو جو ٹیسٹ سکوارڈ میں شامل ہے اس کو یہ حوالے سے جو ہے وہ ان کو این او سی جاری نہیں کیا جا اب جو ٹیم کی جہاں تک بات ہے اس میں دو تین تبدیلیاں ضرور ہو سکتی ہیں اگلے ہفتے اس پر مشابرت ہوگی کہ پاکستان ٹیم کیا ہونی چاہیے بنگلہ دیش کے خلاف دو ٹیس میچز کی جو سیریز ہے جیسن گلیسپی پاکستان شاہینز کے ساتھ جو ہے وہ آسٹریلیا میں موجود ہے ڈاروین میں جہاں بنگلہ دیش کے خلاف میچز کے لیے چار روزہ پاکستان شاہینز کے ٹیم ایک دو تبدیلیاں ہو سکتی ہیں جیادہ ٹیسٹ سکوارڈ میں کی تبدیلیاں نہیں ہوں گی کیونکہ ٹیسٹ سکوارڈ ہمارا تھوڑا سا آپ کو سیٹل نظر آتا ہے سائم ایوب کی جگہ شاید محمد حریرہ کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ ان کو شامل کیا جائے گا وسین جونئر کہا جا رہا ہے کہ پٹ نہیں ہے مکمل طور پر ان کی جگہ محمد علی یا کاشیف علی ان میں سے کچھ شامل کیا جا سکتا ہے یہ اگلے ہفتے مشابرت ہوگی پھر ٹیم کی آناؤنسمنٹ جو ہے وہ اگست کی سٹارٹ میں آپ کو دیکھنی کو مل سکتی ہے کیمپ بھی لگے گا پاکستان کی ٹیم کا جو کہ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں کی تیاریوں کیلئے ہوگا راولپنڈی اور کراچی ان ٹیسٹ میچز کی مہزبانی کریں گے تو امید یہ ہی کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں خلافات قتم ہو بنگلہ دیش کے خلاف ہم سیریز جیتے ہیں اور یہ جو ہمارا ٹیسٹ سائیکل ہے اس میں جو ہوم سیریز ہیں پچھلی ہوم سیریز ہم ایک بھی نہیں جیت پائے دے اس میں ہم اپنی ہوم سیریز جیتے کیونکہ اس پر سبا کیپٹن چینج ہے شان مسکول کیپٹن سی آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے ٹیسٹ سیریز میں تو امید ہے کہ ہم ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل پہلی مرتبہ کلیں کیونکہ ابھی تک ہم نے کھیلا نہیں ہے اور بڑی اچھی اپورجنٹی ہے کیونکہ انگلینڈ میں یہاں پر آ رہا ہے اچھے بھی ہم جیت سکتے ہیں اپنے ہوم گراؤنڈ پر ہم اپنے ہوم گراؤنڈ پر جیت سکتے ہیں ساؤت افریقے کی سیریز جو ہے وہ تف ضرور ہوگی لیکن امید اچھی ہے پاکستان کی ٹیم سے کہ اس مضطبہ ٹیسٹ چیمپینشپ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرے گی اور یہ دو تینوں کھلا رہی ہیں یہ پہلے کی طرح پاکستان ٹیم کے لیے میچ میننگ پرفارمنسز دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے